پنجاب میں سوک سے خطرہ بڑھ گیا لاہور گجناوالا فیصل آباد ملتان سرکودہ اور ساہیوال ڈیویجن میں دو دن کے لیے سمارٹ لوگ ڈاؤن نافذ آج اور کل تمام تعلیمی دارے بند رہیں گے مارکیٹس اور ریسٹورنٹس دوپیر تین بجے کھولنے کی اجازت ہوگی اتوار کو تمام بازار بند رہیں گے موسیل نقوی شہریوں سے ماسک پہننے کی اپیل دس ہزار ترمہ کو الیکٹرک بائیک سبسیڈی دینے پر اعلان 29 نومبر کو مستوی بارش برسانے کا پلائن اسرائیلی جاریت اور فلسطینی عبام سے ظاہر ایک جہتی کے لیے کیوبا کے صدر کی قیادت میں بڑی ریلی حبانہ میں امریکی صفات خانے کے باہر احتجاج غازہ میں نسل کشی بند کرنے کا مطالبہ نیو یورک میں مظاہرین کا تھینکس گونگ ریلی کے راستے پر بیٹھ کر رہتجاج مستقل جنگ بندی کا مطالبہ اسلام آباد نے غازہ کے بچوں سے ظاہر ایک جہتی کے لیے جروہ شہروں کے بچوں کا مارچ سراج الحق نے عرضی جنگ بندی کو ہماس کی فتح اور اسرائیل کی شکست قرار دے دیا چیرمن پی ٹی آئی معیشت کے دشمن تھے تحریک عدم اعتماد نہ لاتے تو آرو ایلیکشن ہوتا فروری میں ایلیکشن ضرور ہوں گے تحریک انصاف بھی حصہ لے گی آسف زرداری کنٹریویو نون لیگ کو مخاطب کر کے بولے ہم نے انہیں موقع دیا اب وہ ہمیں چانس دیں بلاول بھٹو کی بزرگوں والی بات کی وضاحت بھی کر دی کہا وہ مجھ سمیت سب کو یہ کہہ رہے ہیں ابھی ان کی تربیت جاری ہے نئی نسل کی سوچ ہے بابا آپ کچھ نہیں جانتے مجھے اور مریم کو جیل میں رکھنا تھا الیکشن اس کو جتوانا تھا الیکشنوں میں دھاندلی کرنی تھی اور اس کو پاور میں لانا تھا یہ تھا منصوبہ لبے لباب یہ تھا مجھے نکالنے کا مقصد یہ تھا ملک طبعہ برباد کلچر کو خراب کر دی ہے بڑا ظلم کیا ہے ان لوگوں نے پاکستان کے ساتھ مجھے اقتداز سے نکالا بیٹی کے ساتھ جیل میں ڈالا اور اسے الیکشن جتوا دیا دوہزار سترہ میں ملک پر ظلم کیا گیا نواز شریف کا شکواہ بولے ملک اور ڈیفارٹ سے ہم نے بچایا آئیم ایف کے ساتھ پروگرام ختم کیا ایٹمی دھماکے کیے سنے کوئلے کی کانوں پر ہم نے کام شروع کیا جھوٹ بول کر عوام سے ووٹ نہیں مانگوں گا انتخابات میں نوے دن سے زیادہ تاخیر آئین کی سنگین خلاف ورزی ازالہ بھی ممکن نہیں شہریوں کو حق سے محروم کر کے نگران خلاف آئین حکومت کر رہے ہیں الیکشن میں تاخیر آئین کو معطل کرنے جیسا ہے عام انتخابات کی اس میں جسٹس اثر میں نولا کا اضافی نوٹ لکھا قومی اسمبلی تعلیم ہونے کے بعد عام انتخابات سات نومبر تک ہونا آئینی تقاضی تھا آٹھ فروری کی تاریخ دے کر صدر اور الیکشن کمیشن نے خود کو آئینی خلاف ورزی کا مرتقب ٹھہرایا آئین بچانے کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے تھا صدر مملکت اور گورنرز کو نیوٹرل رہنا چاہیے الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انتخابات کا لدم قرار دے دیئے بیس روز میں نے الیکشن نہ کروایا تو تحریک انصاف الیکشن لڑنے کے لیے ناہل ہو جائے گی بلے کا نشان بھی ہاتھ سجائے گا پی ٹی آئی کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان سپریم کورٹ نے چار سو ساٹھ ارب روپے ادم ادائیگی کیس میں بحریہ ٹاؤن کی درخواست خارج کر دی مہایدے سے کم زمین ملنے اور مزید ادائیگیاں نہ کرنے کا موقف مسترد فیصلے پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف کاروائی ہوگی بیرونہ ملک شانے والے پینسٹ میں سے پینتیس ارب مفاق اور تیس ارب روپے سندھ حکومت کو ملیں گے امید اعتماد اور سہ کام بڑھ گیا ذاتی مقاصد کے لیے مایوسی پیدا کرنے والوں کو شکست دیں گے فارمیشن کمانڈرز کا دو ٹوک بیغام اس ماغلنگ کے خلاف اقدامات غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی واپسی و معاشی بحالی کی مکمل حمایت کا اعلان دہشتگردوں سہولتکاروں اور حوصلہ عبضائی کرنے والوں سے پوری طاقت کے ساتھ نمٹنے کا آزم آرمی شیف کا آپریشنل تیاریوں تربیت کے عالی میار پر اظہار اعتمنان فارمیشن کمانڈرز نے کہا مسئلہ کشمیر کا حل صرف حق خود راہ دیت ہے کشمیریوں کی حمایت جاری رکھیں گے مسئلہ فلسطین کے دو ریاستی حل کی بھرپور حمایت کا عیادہ لاہور کے علاقے شہدرہ میں موینہ پولیس مقابلہ دو ڈاکو مارے گئے پولیس کے مطابق ملزموں کو ریکاوری کے لیے لے جایا جا رہا تھا کہ ان کے ساتھیوں نے فائرنگ کر دی کراچی کے علاقے لیاقتباد فرنیچر مارکٹ میں کسٹمز حکام کا چھاپا کروڑوں روپے کی مالیت کا سمگل شدہ کپڑا برامت کر لیا انٹی کرپشن کی فائب سٹار چورنگی کے قریب کاروائی کرنسی کی غیر قانونی خید و فروح میں ملوث دو موزمان گرفتار مانچ ہزار امریکی ڈالر برامت دو شروف ایروز میں خومی شہرہ پر مسافر کوچ اُلٹ گئی حادثے میں دس مسافر زخمی دو کی حالت تشویشناک ہے سیون میں ٹرک کی مسافر کوچ کو ٹکر چنگچی رکشہ بھی زد میں آ گیا خواتین اور بچوں سمیت دس افراد زخمی بھان سعید آباد اسپتال منتقل آئرلنڈ کے دارالحکومت ڈبلن میں چاکو سے حملے میں بچوں سمیت پانچ افراد زخمی حملہ ور گرفتار واقعے کے بعد ہنگام میں پھوٹ پڑے تارکین وطن مقالف گروپ نے بس و گاڑی کو آگ لگا دی متعدد دکان و ریسٹورانٹس کے شیشے توڑ دیئے پولس کے ساتھ جھڑ پیں ہیں قومی کرکیٹرز زمان ملحق اور فہیم اشرف دولہا بننے کو تیار امام کی مہندی پر قوالی نائٹ کا اعتمام بابا رازم سمیت کئی کھلالیوں کی شرکت فہیم اشرف کی مہندی پر صوفیانہ کلام پیش کیا گیا اور کوبا کو پھیل گئی بات شناس آئی کی اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی سچے جذبوں اور محبت اور خوشبو کی شائرہ پروین شاکر مدہ آج ان کا اکتروہ جنم دن منا رہے ہیں مجھے اور مریم کو جیل میں رکھنا تھا الیکشن اس کو جتوانا تھا الیکشنوں میں دھاندلی کرنی تھی اور اس کو پاور میں لانا تھا یہ تھا منصوبہ لبے لباب یہ تھا مجھے نکالنے کا مقصد یہ تھا ملک طبال برباد کلچر کو خراب کر دیا ظلم کیا ہے ان لوگوں نے پاکستان کے ساتھ مجھے اقتداز سے نکالا بیٹی کے ساتھ جیل میں ڈالا اور اس سے الیکشن جتوا دیا دو ہزار سترہ میں ملک پر ظلم کیا گیا نواز شریف کا شکوا بولے ملک کو ڈیفورٹ سے ہم نے بچایا آئیم ایف کے ساتھ پروگرام ختم کیا ایٹمی دھماکے کیے سنے کوئلے کی کانوں پر ہم نے کام شروع کیا جھوٹ بول کر عوام سے ووٹ نہیں مانگوں گا انتخابات میں نوے دن سے زیادہ تاخیر آئین کی سنگین خلاف ورزی ازالہ بھی ممکن نہیں شہریوں کو حق سے محروم کر کے نگران خلاف آئین حکومت کر رہے ہیں الیکشن میں تاخیر آئین کو موطل کرنے جیسا ہے عام انتخابات کیس میں جسٹس اثر من اللہ کا اضافی نوٹ لکھا قومی اسمبلی تعلیر ہونے کے بعد عام انتخابات سات نومبر تک ہونا آئینی تقاضی تھا آٹھ فروری کی تاریخ تے کر صدر اور الیکشن کمیشن نے خود کو آئینی خلاف ورزی کا مرتقب ٹھہرایا آئین بچانے کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے تھا صدر مملکات اور گورنرز کو نیوٹرل رہنا چاہیے الیکشن کمیشن نے پی جی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کال ادم قرار دے دیئے بیس ٹوز میں نے الیکشن نہ کروایا تو تحریک انصاف الیکشن لڑنے کے لیے ناہل ہو جائے گی بلے کا نشان بھی ہاتھ سجائے گا پی جی آئی کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان موسیقی